میں اپنے طرف سے اور اپنے جماعیت کے طرف سے اپنے دوستوں کی طرف سے میں اس امید کے ساتھ میر عبدالکدوز بزنجو ساتھ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ بلوستان کے غریب مفلس لاچار لوگوں کو لے کر آگے چلے گے اور ایک چھوٹی سی بات یہ اور مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ جام صاحب نے اسی سیٹ پہ کہا تھا کہ میرے ساتھ دو بندے ہوں گے بھی تب بھی میں مقابلہ کروں گا لیکن مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ اس کو اکیلے جانا پڑا وہ دو بندے بھی اس کے ساتھ نہیں دیئے تو یہ میں ان سے گلا ان دوستوں سے گلا میرا ہے اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے بیس تاریخ کو اور پچیس تاریخ کو جن لوگوں نے جو بڑی بڑی باتیں کی اور آج کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا وہ آپ کو بھی یاد ہوگا ریکارڈ پہ بھی ہوگا لوگ بھی بیٹھے ہو فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور جو چالیس بندوں نے اکتاریس بندوں نے جس طرح منظموں کے اس کے خلاف لڑے ہیں اور آج جیسے ضابط نے سجدہ کر دیا ہم سب کو اللہ کا شکریہ شکریہ ہینوس عزیزی صاحب جی لالا رشید شکریہ جناب سپیکر اس دفعہ مبارک دینے میں میں اچھکچا رہا ہوں کیونکہ پچھلے دفعہ بہت ضائع ہو گیا میرے مبارک بہت تو لہذا رسمن میں مبارک بات دی دیتا ہوں مگر دل سے نہیں جب تک چیزیں ٹھیک ہوں گے تو پھر اس وقت قابلزاد و قابل مبارک ہوں گے شکریہ جناب سپیکر ہمارے کچھ دوستیں اتیادی دوستوں کی بات کر رہا ہوں کچھ کچھ اتیادیوں کا سب کا نہیں وہ اتنے تے کہ کم سے کم ان کو عدد تک رہنا چاہیے تھا ہماری رسم ہماری رواج مسلمانی رواج پلوچی رواج پشتو رواج کے مطابق کم سے کم عدد تک تین مہینہ دس دن عدد ہوتا ہے اس میں ان کو رہنا چاہیے تھا مگر ہمارے دوستوں نے روایتوں کو توڑا ہے ہمیں دکھ اس بات پر ہوا اور اس کے باوجود جناب سپیکر میں کہتا ہوں کہ میرے کیال میں نو مہینہ دس مہینہ ہوا یہاں کافی سکٹوی صاحب بیتے ہیں میں کسی کی دفتر میں نہیں گیا ہوں وہی مجھے نہیں کہے گا کہ میں کسی سکٹوی کے دفتر میں گیا ہوں اسی لیے کہ ہمیں پتاتا کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے ہمارے لئے تو ہم مجبوراً یا کہ اپنی لوگوں کی تکلیفیں دیکھ کر اس قدم ہم نے اٹھایا اور پروردگار نے جو ہمیں کامیابی نصیب کیا ہم سب دوستوں کا شکریہ یادہ کرتا ہوں اور مبارک اوطاد دینے کے لیے میرے دوست کا بھی ایک پرکومی دیتا ہوں شکریہ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحی جو رب سپیکر جو کہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا ایک ڈیڑھ مہینے سے یہی جو چل رہا تھا سب سے پہلے میں ہوں دوستوں کو جنہوں نے اس کار خیر میں اپنا حیثہ ڈالا ہے جس میں جمعیت علمہ اسلام بین پی زیرے صاحب نواب صاحب اور نواب اسلم رئیسانی صاحب باقی جو ہم پندران میں برانتے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سرخ روک کیا ہے پہلے تو دوسرے پارٹیوں کی طرف سے ہمیں یہ تانہ دیا جاتا تھا کہ آپ لوگ بی ڈی ایم ہو یہ افلانی ہے آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہی لوگ آیا ہیں جو ہمیں بی ڈی ایم کا تانہ دیتے تھے آج ہمارے صفوں میں بیٹے ہوئے ہیں ہمیں اپنے پارٹی کی طرف سے اکیلہ روان آ ہوا اللہ نے کرم کیا ابھی وہ پارٹی والے بھی ہمارے سارے آ گئے ہیں اس لیے میں پھر بھی ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں قید ایوان جو آج ہمارے میر قدوس بزنجو صاحب ہیں ان کو مبارک پاتھ دیتے ہیں اور ساتھ ہی میرا پہلے دن سے یہی تھا کہ جتنے بھی ممبر بیٹے ہوئے ہیں ان کا تعلق بھی سیبلوچستان سے ان کو بھی فنڈ وغیرہ ملنے چاہیے نہ کہ ان پہ بکتر بند گاڑیاں چڑھائی جائیں جو کہ جو کہ پچھلے ہمارے جام صاحب نے کیا ہے ہمیں تین سال ہم نے کیسے گزارے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کیونکہ 29 اکتوبر 2015 بندرہ کو میرے بھائی میر بلخان میر علمزیب پانچ بھائی شہید ہو گئے اس کے باوجود ہمارے روڈوں میں سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے میں نے بارہ بار جام صاحب کو کہا میں نے کہا جام صاحب آپ مہربانی کریں ہمارے روڈوں کے لئے پیسے دے وہ جام صاحب کہتا تھا کیونکہ اس کے دل میں درد نہیں تھا کیونکہ اس کا رسم و رواج کا پتہ بھی نہیں تھا نہ اس کے دل میں درد تھا کیونکہ ہمارے علاقے میں سیکڑوں لوگ جس میں افسی کے جوان آرمی کے اور مقبلیس کے لیویز کے شہید ہوئے ہیں پھر بھی جام صاحب نے اپنے اس سے ایک روپیہ بھی نہیں دیا ہمارے روڈوں کے لئے اس چیز کا کیونکہ نواب صاحب کو خود پتہ ہے یہ بھی میری طرح اس چیز سے گزرا ہے اس نے بھی اپنے شہیدوں کو شاپروں میں اٹھایا ہم نے بھی اٹھایا اس لئے میں یہی کہتا ہوں کہ قدوس بنجو صاحب سے کہ جو نواب صاحب نے جیسے کہا غیر منتخب لوگوں کو اگر آپ نے پیسے دیا ہے اس پہ انکواری ہونی چاہیے اور وہ منتخب نمائدوں کے ذریعے خرچ ہونا چاہیے تینکیو جیو بڑی بیرہ روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں